اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے میرا نام ہے علی حسین میں یہاں رومانیہ میں پچھلے کچھ عرصہ سے ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں رومانیہ میں بہت زیادہ لوگ ابھی بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ رومانیہ کی طرف آ رہے ہیں کام کے سلسلے میں روزگار کے سلسلے میں تو میں نے سوچا کیوں نہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں یا جو ابھی سوچ رہے ہیں یا کئی لوگ انہیں اپلائی کیا ہوا ہے رومانیہ کے ویزے کے لیے تو ان تک کچھ انفرمیشن پہنچائی جائے تو یہ سب انفرمیشن دیکھنے کے لیے سننے کے لیے جاننے کے لیے جو کہ جو لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں یا یہاں پر پہنچیں گے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کیونکہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ سب انفرمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اور نئے آنے والی انفرمیشن جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل کے آئیکان پہ کلک کریں سو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان بائیوں کے لیے انفرمیشن دینا چاہتا ہوں جو لوگ ابھی رومانیا میں نہیں ہیں یعنی کہ انہوں نے ابھی اپلائی کیا ہوا ہے یا ان کا پروسس شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے والا ہے تو سب سے پہلے جس بھی بندے سے ایجنٹ سے ایجنسی سے آپ ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا ویزا حاصل کسی بھی قسم کا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں حاصل طور پہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ورک پرمٹ پر رومانیا میں آنا چاہتے ہیں تو ابھی تک کوئی لوگ رومانیا میں نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بالکل جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ جس ایجنسی یعنی کہ یہاں رومانیا میں جس ایجنسی سے جس کمپنی سے وہ ورک پرمٹ حاصل کر رہے ہیں یا جس کمپنی میں ان کا ورک پرمٹ نکلنا ہے کیا وہ واقعی یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے کیا اس کمپنی کے پاس واقعی یہاں رومانیا میں کام ہے تو یہ جاننا بالکل ضروری ہے آپ جس ایجنٹ سے یہ ویزا حاصل کر رہے ہیں اس سے پوچھیں کہ کیا اس کمپنی میں کام ہے یا پھر آپ ہمیں وہاں پہ لاکے چھوڑ دیں گے اور ہمیں ہدھ کام دوڑنا پڑے گا یہاں پہ کام ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں جس ورک پرمٹ کے ذریعے رومانیا میں آئیں گے آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ رکنا چاہیے اگر اس کمپنی کے پاس کام ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ انفرمیشن لینی چاہیے کہ ہمیں وہاں پر جا کر ڈاکومنٹس کون سی کمپنی کے بنوا کے دیں گے یا ڈاکومنٹس کون بنوائے گا یہ بالکل جانا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے بہت زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو یہاں پر پاکستان سے انڈیا سے یا بانگلہ دیش سے سی لنکا سے بہت سے لوگ آئے اور وہ لوگ یہاں پر جس کمپنی میں آئے اس کمپنی کے پاس بلکل کام نہیں تھا یعنی کہ وہ کاغذات پر وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی تھی لیکن یہاں پر اس کمپنی کا نہ تو کوئی آفیس تھا نہ کوئی لیبر تھی نہ کوئی کام تھا چاہے کسی بھی قسم کی فیلڈ کی وہ کمپنی ہو تو سب سے پہلے اپنے ایجنٹ سے پوچھیں کہ کیا اس کمپنی کے پاس کام ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو ہمیں اس کی ویڈیو دکھائیں ہمیں اس کا نام بتائیں کون سی کمپنی ہے تو آپ حد بھی یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کر لیں اس کمپنی کا نام دیکھ کے تو آپ کو یہ انفرمیشن مل سکتی ہے میں یہ سب انفرمیشن آپ لوگوں تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ آپ لوگ وہاں سے پیسے بہت زیادہ دے کر یہاں پر آتے ہیں کس بات کے لیے کہ وہاں پر جا کے پیسے کمائیں گے اپنی فیملی کا سہارا بنیں گے اور ایک سب سے بڑی بات کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے اپنا فیوچر سکیور کریں گے تو ہم نے یہاں پر بہت زیادہ لوگ دیکھے میرے ساتھ ہود میرے پانچ دوست ایسے تھے جو پاکستان سے آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے میرے ساتھ پانچ چھے مہینے کام کیا اور وہ جس کمپنی سے آئے تھے اس کمپنی کا پاس بالکل کام نہیں تھا وہاں سے اس ایجنسی نے ان کو جہاں پہ اب ہم کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں ان کو دے دیا تو وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے تقریباً پچھلے پانچ چھے مہینے سے اور وہ سب لوگ ان کو بول رہے تھے کہ آپ کا ٹی آر سی کارڈ اس مہینے بن جائے گا اگلے مہینے بن جائے گا سو ایسے کرتے کرتے وہ چھے مہینے انہوں نے گزار دئیے اور چھے مہینے کے بعد اس کمپنی نے ان کو بولا کہ آپ لوگ یہاں رومانیا میں کام نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا اور چھے مہینے کام کرنے کے بعد یہ سب سے چھے مہینے کام کرنے کے بعد وہ لوگ اب رومانیا چھوڑ کر دنکی کے ذریعے کسی اور ملک چلے گئے ہیں ال نیگل وہ اپنے ملک سے یہاں لیگلی طور پر آئے تھے یہاں پر اپنا فیوچر سکیور کرنے آئے تھے یہاں پر پیسے کمانے آئے تھے لیکن ان کو پھر دنکی کا سہارا لینا پڑا اور وہ دوسرے ملک میں جا کر ابھی پتہ نہیں کن کن حالات میں ہیں پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ میں سب کچھ آپ لوگ کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ رہے تھے اور ابھی بیچارے وہ کسی اور ملک میں جا رہے ہیں کچھ چلے گئے ہیں کچھ جا رہے ہیں میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سب کو ان لوگوں کی باتیں بھی سناوں گا ان لوگوں کا آنکھوں دیکھا حال اور ان لوگوں کی ساری جو ان لوگوں نے مشکلات برداشت کی ہیں وہ سب کچھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیا کیا یہاں پہ رومانیہ میں کیسے کیسے لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں یہاں پہ بلا کر اور وہ سب لوگ پیسے خرچ کر کے جتنے پیسے وہ اپنے ملک سے لگا کر یہاں رومانیہ میں پہنچتے ہیں اس سے ڈبل لگانے پڑتے ہیں ان کو آگے جانے کے لیے تو آپ لوگ بالکل محتاط رہے ہیں کہ یہ جو ویزا آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں کیا یہ واقعی اس کمپنی میں کام ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر جس کمپنی میں آپ لوگ آئیں گے اس کمپنی میں کام ہوگا تو وہ آپ کو آتے ہی رہائش دے گی آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کام پہ لے جائے گی اور وہ کمپنی آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹی آر سی بنا کے دے گی جو کہ ایک سال کے لیے ویلڈ ہوگا اور اگر ایک دفعہ آپ کا ٹی آر سی اپلائی ہو گیا آپ لوگوں کا بن گیا تو آپ سمجھے کہ آپ نے سیڈی پہ پہلا قدم رکھ لیا ہے سو یہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو بھی ویزا جو بھی ورک پرمٹ آپ حاصل کریں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیا یہ وہی کمپنی ہے جس میں آپ کام کرنے جائیں گے یا پھر آپ صرف رومانیہ میں آئیں گے اور پھر آپ کو کام ہدھ ڈونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہو جائے گا اگر آپ ڈائریکٹ اسی ورک پرمٹ پہ آئیں گے اور اسی ورک پرمٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے ٹی آر سی بننا بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم وقت میں آپ کا ٹی آر سی اپلائی ہو جائے گا کیونکہ آپ کو دوبارہ اسی پراسیس سے گزرنا نہیں پڑے گا اگر آپ دوبارہ کسی اور کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ کمپنی آپ کو پھر تین چار پانچ چھے مہینے لگا سکتی ہے آپ کا پروسیس شروع کرنے میں آپ کا پھر دوبارہ ورک پرمٹ یہاں سے نکلے گا جس کو یہاں رومانیا میں عویز دے مونکہ کہتے ہیں یعنی کہ ورک پرمٹ آپ اس کمپنی کا ورک پرمٹ دوبارہ سے اپلائی کریں گے اور آپ کو پھر دوبارہ سے اس کمپنی میں ٹائم لگے گا اور کم سے کم پانچ چھے مہینے ابھی یہاں امیگریشن لے رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ دوباؤ ہے امیگریشن کے اوپر بہت زیادہ کام بہت زیادہ لوگ اور بہت ہی ٹائم مطلب کم سے کم پانچ چھے مہینے تو آپ لوگوں کے پکے ہیں کہ یہاں پر آ کر آپ کو دوبارہ سے اگر آپ کا دوبارہ سے پروسیس شروع ہوتا ہے تو آپ کو پانچ چھے مہینے انتظار کرنا پڑے گا اپنا عویز دے مونکہ نکلنے کے لئے سو گائز بی کیرفل جب لوگ آپ وہاں سے کسی بندے سے بات کرتے ہیں یا کسی ایجنسی سے بات کرتے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ احتیاط برتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہاں پر آئیں اور آ کر دوبارہ سے پھر ان کو وہی مشکلات دیکھنی پڑے جو اپنے ملک میں دیکھ کے آ رہے ہیں سو گائز بی کیرفل جب لوگ آپ کسی ایجنٹ سے ویزا حاصل کریں یا اس سے ورک پرمٹ حاصل کریں تو اس بات کو بلکل یقینی بنائیں کہ آپ اسی کمپنی میں آئیں جس کمپنی کے پاس کام ہو جس کمپنی کا ورک پرمٹ ہو اسی کمپنی کے پاس کام ہو تو آپ لوگ کو بلکل کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گے یہاں پہ آ کر اور آپ لوگ آسانی سے کام حاصل کر سکتے ہیں اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کلیر کروا سکتے ہیں تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف یعنی کہ جو لوگ یہاں رومانیہ میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی بلکل نئے ہیں سو یہ باتیں یہ انفرمیشن ان کے لیے کہ جو رومانیہ میں ابھی بلکل نئے ہیں پہلے نمبر پر وہ لوگ جو کسی کمپنی میں آئے ہیں ڈائریکٹ اور اس کمپنی کے پاس کام ہے اور وہ کمپنی اپنے بندوں کو کام پہ لے کے جا رہی ہے یعنی کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کام ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ اسی کمپنی میں رہیں اسی کمپنی میں دو چار چھے مہینے گزاریں پہلے نمبر پر آپ لوگ بلکل یہاں پر نئے ہیں آپ لوگوں کے پاس یہاں پر جاننے والا کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں کی لینگویج کا نہیں پتا سو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی کمپنی میں رہیں یہ رومینین لا میں ہے کہ وہ کمپنی آپ کو کام کرنے کے لیے دے گی آپ لوگوں کو رہائش کا دے گی یعنی آپ لوگوں کی رہائش کا بندوبست اس کمپنی کے ذمہ ہے اور تیسرے نمبر پر کھانے کے ذمہ داری بھی وہ ہی کمپنی اٹھائے گی سو آپ لوگ سب سے پہلے اسی کمپنی میں رہیں اسی کمپنی میں کام کریں اسی کمپنی میں دو چار چھے مہینے گزاریں ایون جب آپ کا ٹی آر سی کارڈ بن جاتا ہے تو آپ لوگ پھر اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھی سی جوب تلاش کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ کا شعبہ ہے جو آپ کی سکلز ہیں آپ اسی کے مطابق ٹی آر سی کارڈ بننے کے بعد اپنی جو اب تلاش کر سکتے ہیں سب لوگ یہ ایسے ہی کرتے ہیں می نے بھی ایسے ہی کیا تھا اسی کمپنی میں میں آیا تھا الاکentان کمپنی میں اٹھائی تھو کہ یہاں پہ دو تین مہینے گزارو جب تک تمہارے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں آ جاتا تو تم یہاں سے بلکل بھی کسی اور کمپنی میں نہیں جانا ایون کہ مجھے کچھ آفرز بھی ہوئی تھی کہ ہماری کمپنی کے پاس آ جاؤ ٹی آر سی کارڈ ملنے سے پہلے اور سیلری بھی اچھی تھی لیکن میں نے پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا جو پچھلے سولہ سال سے یہاں پر رہ رہا ہے میں آپ کو اس کے اور وہ یہاں پر کام کر رہا ہے میں آپ کو اس کی بھی نیکس ویڈیو میں آپ لوگ اس کی بھی زندگی کے بارے میں شیئر کروں گا کہ وہ کیسے یہاں پر رومانیہ میں آیا اور کیسے اس نے اپنا کاروبار سیٹل کیا اور کیسے وہ یہاں پر زندگی گزار رہا ہے یہ ایک علیدہ ویڈیو میں ہوگا سب سے پہلے ان بھائیوں کے لئے دوبارہ اسی ویڈیو پر چلتے ہیں کہ کیسے وہ یہاں پر آ کر اپنا پروسس شروع کریں یہ چار چیزیں اس کمپنی کے ذمہ ہوگی تو آپ لوگوں کو وہاں سے بلکل بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ ٹی آر سی کارٹ لے لیں گے تو آپ چاہے تو اسی کمپنی میں کانٹینیو کر سکتے ہیں اور چاہے تو اگر آپ کو جوب نہیں پسند وہ کام نہیں پسند تو پھر آپ کہیں بھی رومینیا میں کسی اور کمپنی کو جائن کر سکتے ہیں ایزیلی جب تک آپ کے پاس ٹی آر سی کارٹ نہیں ہوگا کوئی بھی کمپنی آپ کو آسانی کے ساتھ نہیں ہائر کر سکتی کوئی بھی کمپنی آپ کو ایون کے کرے گی نہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یہ چانس ہے کہ وہ کمپنی آپ کو ہائر نہیں کرے گی کیونکہ آپ لوگ ان لیگل ہو جاؤ گے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس عویز دے مونکہ جس کمپنی کا ہے وہ آپ صرف وہیں پہ کام کر سکتے ہیں جہاں پہ جس کمپنی کا ورک پرمٹ آپ لے کر اپنی کنٹری سے رومانیا میں آئے ہیں صرف آپ لوگ اسی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کس کے ہی اور کام کرتے پکڑے گے تو آپ لوگوں کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈاکومنٹس سارے کا سارا کینسل ہو سکتا ہے آپ لوگ بلکل وہیں پہ رہیں ٹی آر سی کارڈ ملنے تک بلکل اپنی کمپنی میں کام کرتے رہیں چاہے وہ مشکل ہے چاہے وہ آسان ہے چاہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں چاہے آپ نہیں پسند کرتے جب تک آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں آ جاتا آپ وہاں سے بلکل بھی نہ جائیں اس کمپنی کو بلکل بھی نہ چھوڑیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے یورپ کا حاب دیکھ کر آ جاتے ہیں ایسا ہوگا وہاں پہ زندگی بلکل آسان سی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے آپ لوگ جتنا کام آپ لوگ اپنے ملک میں رہ کے ایک ہفتے میں کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کر ایک دو دن میں کرنا پڑتا ہے سو گائز بلکل بھی ایسا نہ کریں کہ وہاں سے آئیں اور ایک ہفتے میں دو ہفتے میں کام دیکھیں اور وہاں سے باگ جائیں سو آپ کے لیے مشکل ہوگا ناممکن نہیں لیکن مشکلات ضرور پیدا ہوں گی سو تی آر سی کارڈ ملنے تک وہاں پہ رہیں اس کے بعد جب آپ کے تی آر سی مل جاتا ہے تو آپ لوگ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پر ابھی ان بائیوں کے لیے ہے کہ جو یہاں پر رومانیا میں آئے ہیں ایسی کمپنی میں جس کمپنی کے پاس بلکل بھی کام نہیں ہے اور وہ ابھی یہاں پر لاکر بندوں کو بٹھا رکھا ہے یا آپ لوگ ابھی کام نہیں کر رہے سو آپ لوگ کے لیے جانا ضروری ہے کہ آپ لوگ جس ایجنٹ کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا دے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کا رہائش کا بندوبست کرے آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس بنوائے آپ لوگوں کو کام ڈون کے دے سو آپ لوگ اس بندے کے پاس ہی رہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ لوگ یہاں رومینین امیگریشن میں جا سکتے ہیں اس بندے کے حلاف کمپلین کرنے کے لیے اور اس بندے کے حلاف کمپلین کریں اگر آپ کو وہ ایسا نہیں کر کے دے رہا کہ آپ لوگوں کو ان چار چیزوں میں سے کوئی بھی ایک بھی پروائیڈ نہیں کر رہا تو آپ لوگ اس کے حلاف کمپلین کر سکتے ہیں سو دوسرے نمبر پر اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ احتیار کر رہا ہے یعنی آپ کی سپورٹ کر رہا ہے سو آپ لوگ ڈاکومنٹس بننے تک آپ لوگ بلکل اس کی ذمہ داری میں ہیں آپ پہلے نمبر پر اگر وہ آپ کو ڈاکومنٹس بنا کے دے رہا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ ہی رہیں اس بندے کے پاس رہیں وہ جب آپ کو ٹی آر سی کارڈ مل جاتا ہے تو پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ جس ویزے پر آپ یہاں پر آئے ہیں وہ ویزہ آپ کا ہتم ہو جائے گا اور اس کے بعد ڈاکومنٹس ٹی آر سی بننا مشکل ہو جائے گا سو آپ لوگ بی کیرفل رہیں سب سے پہلے پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش سے آنے سے پہلے یہ شور کر لیں کہ کیا اسی کمپنی میں جائیں گے جس کمپنی کے پاس کام ہے یا پھر آپ کسی اور کمپنی میں جائیں گے جس کے پاس بلکل بھی کام نہیں ہے اور اگر وہاں آپ سے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہیں تو بلکل یہ جو میں نے آپ لوگ اس کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے وہ آپ لوگ اس کو بلکل ذہن میں رکھیں اس کو مائنڈ میں رکھیں میں کوئی یہاں پر اتنا تجزیہ نگار نہیں ہوں لیکن یہ سب کچھ انفرمیشن وہ ہے جو کہ میں نے یہاں پر رہتے ہوئے دیکھی ہے اور دیکھی ہے جو اپنے ساتھ ہوا ہے جو میرے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے سو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں جیسے بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انفرمیشن کے ساتھ ایک اور ٹاپک پہ بات کرنے کے لئے اللہ حافظ